فرینڈز میں ہوں آپ کا میزبان عبدالروف اور آپ دیکھ رہے ہیں مارکور نیوڑ دنیا میں بہت سارے ایسے فنکار گھوڑ رہے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ ترکی کی اور ان کے گروڑوں چاہنے والے بھی تھے جن کو وہ غم میں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے ایسے کچھ فنکاروں میں سے آج ہم ایک فنکار کی بات کریں گے جس نے مرنے سے پہلے اپنے مدہوں کو اپنی موت کے دن کی تاریخ اور مرنے سے پہلے یہ بھی بتایا کہ وہ کیسے اور کس حالت میں مرے گا اگر آپ ابھی تک گیس نہیں کر پائے تو وہ فنکار ہے سیدھو موسے والا ہے آئیے دیکھتے ہیں سیدھو موسے والا کی ایسے فیکس جو شاید آپ نہ جانتے ہیں مگر اس سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرلیں سب سے پہلے انفارمیٹر ویڈیو دیکھنے کے لیے نمبر ون سیدھو موسے والا کا اثر نام شکدیف سنگھ سیدھو ہے جو 11 جون 1993 کو پیدا ہوئے انہوں نے اپنا سٹیج نام اپنے گاؤں موسے والا کی وجہ سے رکھا جو ہندوستان کی ریاست پنجاب کے شہر مانسا میں واقع ہے نمبر ڈو سیدھو موسے والا سموکنگ نہیں کرتے تھے لیکن شراب ضرور پیتے تھے کیونکہ وہ پنجابی تھے اور پنجابی زیادہ تر شراب کو پسند کرتے تھے اور ان کو گنز کا بہت قریش تھا اسی لیے وہ اپنے ہر گانے میں گن کلچر کو پرموٹ کرتے تھے نمبر 3 2015 میں ان کے کالج کے دنوں میں ایک مشہور مصنف نے انہیں اپنے گاؤں بھلایا اور ان کو یہ کہا کہ وہ ان کے لیے گانا لکھیں گے سیدھو اپنی موٹر سائیکل پر گاؤں گئے لیکن رستے میں تیز پارش کی وجہ سے وہ لیٹ ہو گئے بعد میں اس مصنف نے بھی ان کو ملنے سے انکار کر دیا اس واقعے نے انہیں بہت زیادہ تکلیق تھی اس کے بعد سیدھو موسے والا نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے گانے خود ہی لکھیں گے اور خود ہی گائیں گے نمبر 4 2016 میں اپنی سٹڈیز کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ کینیڈا شکٹ ہو گئے تاکہ وہ مزید پڑھ سکیں اور ساتھ ہی اپنے گانے خود لکھتر گا سکیں نمبر 5 سیدھو موسے والا کے تقریباً آٹھ ایسے گانے ہیں جو لیک ہوئے اور افیشلی ریکارڈ ہونے سے پہلے ہی انہیں لیک کر دیا گیا نمبر 6 سیدھو موسے والے کا ایک گانہ 295 کے نام سے بھی ہٹ ہوا ہے اور حیرت کی بات ہے کہ سیدھو موسے والا کی موت بھی 295 کو ہی ہوئی نمبر 7 سیدھو موسے والا نے اپنا آخری گانہ The Last Ride گایا تھا جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ اس گانے کو گانے والے کے چہرے پر بہت نور ہے اور اس کا جنازہ جوانی میں ہی اٹھے گا اس گانے کے ٹھیک پندرہ دن بعد سیدھو موسے والا کو قتل کر دیا گیا نمبر 8 سیدھو موسے والا ایک امریکی ریپر کے بہت بڑے فین تھے جو صرف 28 سال کی عمر میں گینگ وار کی نظر ہو گئے حیرت کی بات یہ ہے سیدھو موسے والا کو ٹھیک اسی طرح گاڑی میں گولیاں ماری گئیں جس طرح ان کے آئیڈیل امریکی ریپر ٹیوپوک کو مارا گیا اور سیدھو موسے والا اپنے آئیڈیل کی طرح گینگ وار کی ہی نظر ہو گئے نمبر 9 سیدھو موسے والا سنگیں کے علاوہ ایکٹر کی دنیا میں بھی قدم رکھ چکے تھے ان کی پہلی مووی آئی ایم سٹوڈنٹ اور دوسری مووی نوسے جاڑ تھی اور ان کی اپنی پروڈکشن کمپنی بھی ہے جس کا نام جاڑ لائف سلوشنز ہے نمبر 10 سیدھو موسے والا وہ واحد بارتی گولوگار ہے جس کا کوئی بھی ایسا سکینڈل سامنے نہیں آیا جس میں کوئی لڑکی شامت جس دن ان کی موت ہوئی اس کے ٹھیک ایک ماہ بعد ان کی شادی ہونے والی یہ شادی کینیڈا میں ان کی کینیڈین گرل فرینڈ سے ہونے والی فرینڈس امید ہیں سیدھو موسے والا سے متعلق ایسے امیزنگ فیکس آپ کو پسند آئے ہوں کے یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر بھی کر دیں مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں نیکس ویڈیو تک اجازر بی جئے گود بائی